بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کی پیداج سے لے کر آپ کی شادی تک کا واقعہ سنائیں گے امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ ایک سو برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر نوے سال تھی جب ان کے ہاں حضرت عساق علیہ السلام پیدا ہوئے ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے جبکہ بڑے صاحب زادے حضرت اسماعیل علیہ السلام چودہ سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوت پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑی تھی فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تاجب بھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا میرا بچہ ہوگا میں تو بڑیا ہوں اور میرے شہر بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تاجب کرتی ہو اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بڑے ہو چکے تھے لہذا انہوں نے بھی اس راہِ تاجب فرشتوں سے فرمایا جب مجھے بڑا پینے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب گاہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے یعنی فرشتوں نے کہا ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ علیہ السلام مایوس نہ ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیداش کے چودہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت عساق علیہ السلام عطا فرمائے جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑا پے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بخشے ہیں بے شک میرا پروردگار دعاوں کو سننے والا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیداش اسی سال ہوئی جس سال حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گوائی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوں کاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سالے لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی بعد عزرا بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح انعیت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنہ تھی جس کے لئے وہ بارگہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے بیس برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دو جڑما بیٹے عطا فرمائے پہلے کا نام محیسو رکھا گیا جس اہلِ عرب محیس کے نام سے پکارتے ہیں ان کی اولاد رومی کہلائی دوسرے کا نام یاکوب رکھا گیا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں ہماری ویڈیو پسند آئے گی جزاک اللہ